باوقار سامائین السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو فقیر مدسر ازا برکاتی رضوی آپ کی قدمت میں حاضر ہے کچھ ارز کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھ لیں یہ شخص امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فازل بریلی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں کس قدر گستاخی کر رہا ہے اور کس قدر جو ہے گالی دے رہا ہے اعلیٰ حضرت کو آپ اس کو پہلے سن لیجئے یہ کون ہے یہ بھی سن لیجئے یہ دیوبندیوں کا سب سے بڑا مناظر دیوبندیوں کا سب سے بڑا مولوی اور دیوبندی اس کو اپنا سرخیل مولوی تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں پہلے آپ اس کی زبان سن لیجئے انشاءاللہ عز و جل جب اس نے چھیڑ دیا ہے تو اب یہ فرض ہے مجھ پر کہ ہم اس کو تھانوی کی مرگھٹ تک پہنچا دیں انشاءاللہ پہلے آپ اس کو سن لیجئے اس پر تو چیلنج دیا تھا مولا مرتد انچان پوری صابر ہے مولا نے آمدہ خان کی زندگی میں کہ تو ہے بھی کافر مرتد اور تو ہے بھی زانی اور تیری اولاد بھی ہے حرامی تو آ میدان مناظرہ میں اپنے آپ کو ثابت کر کہ تو حلالی بھی ہے تو وہ نہیں آسکا وہ نہیں آسکا تو خیر ہم تو یہ باتیں کرنے کا محضہ طور پر قائل نہیں کہ کسی کے آپ ماں بین کو حلالی کے حرامی کے لیکن جب آپ ہمیں کہیں گے تو پھر آپ بھی تو کوئی دوسرے دلے ہوئے نہیں ہیں نا پھر آپ بھی برداشت کریں گے تو اپنے اصولوں کی روشتی میں جب وہ کافر و گستاخ ہے تو یا تو اس کو مسلمان ثابت کر دو اور جب کافر و گستاخ ہے تو پھر یہ سارے فتوے تو اس کی گھر سے لگیں گے کہ نہیں لگیں گے پھر ہم تو کوئی کسور و آر نہیں ہے اور غلام دستگیر کسوری بریلیوں کے اس سے لکھے حضور صرف اسی زمین کے لئے آخر نبی ہیں اگر اور زمینوں کے لئے کوئی اور نبی ہو تو کوئی فرق ہے اب ظالم میں بتاؤ ختم نبوت کے انکار وہ کر رہے ہیں ہم کر رہے ہیں ہم تو ساتوں زمینوں کے لئے حضور کو خاتم مانتے ہیں وہ صرف ایک زمین کے لئے مان رہے ہیں لیکن گستاخ ہم اور عاشق وہ یہ تو بدبختی ہے تو جب یہ بارد پر بیٹھیں گے تو ان کے گھر کا گند کھولے گا نا ان کے ہوش ٹھکانے آئے لیکن بیٹھتے نہیں ہیں نا آج کوئی بریلی جستے ہماری تحریریں سیکھ گا اور تمہیں بھی میں کہتا ہوں جو بریلی ہمیں جانتا ہو بولو مولی ساجد کو یا جو ہمارے گروپ کے مولانا قادری صاحب کو مفتی مجید صاحب کو ہم میدان مناظرے میں لائیں گے بارد پر تم اپنے کسی کیوں کو لاؤ بریلوی مرتے مرتے مر جائے گا ہمارے مقابلے میں بیٹھنے کو تیار نہیں نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے انہوں نے دیکھا ہوا ہے ہمارے مطالعے کو ہمارے علم کو ہم نے فون کر کر کے ان کا مطالعہ نکالے وہ فون آج بھی نیٹ پر موجود ہے ان کو پتہ ہمارے اندر کتنا پانی ہے یہ مرتے مرتے مر جائیں گے بارد پر کبھی بیٹھے اور یہ میں تمہیں نسخہ دے رہا ہوں کوئی دعویٰ نہیں ہے آپ کو اور میری دوبارہ کبھی ملاقات نہیں ہوگی کوئی بریلی مناظر تمہیں ٹکرائے اس کو بولو تو نے اگر اپنی ماں کا حلالی دودھ پیا ہے تو میں ان چار مولیوں کو لا رہا ہوں اور تیرے پورے پاکستان میں کوئی حلالی مولوی وہ میدان میں لیا مرتے مرتے مر جائے گے بارد پر کبھی نہیں آئے گا یہ جھوٹ بولتے کہ جو بندی بارد پر بات نہیں کر سکتے ہمارا ہیتر آباد میں ہوا ہے بارد پر گفتگوئی وہاں بریلے نے کہا بھئی تمہیں بڑے بڑے مولوی کیوں لے کر آگے بڑے بڑے مولوی وہاں بھئی وہاں تو کوئی کراچی سے لے کر پشاور تک ان کا کوئی مولوی ہو وہ کرنا چاہے ہمیں قبول محترم حضرات آپ نے ویڈیو دیکھا اور آپ نے خود اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کس قدر گندی زبان آلہ حضرت کے لیے استعمال کر رہا ہے میں اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک چیز کی وضاحت کر دوں وہ یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ملعون مردود مسلق کے مولوی اور مسلق کے ماننے والے یعنی دیوبندی مسلق کے ماننے والے امام اہل سنت سیدی سرکار آلہ حضرت کو گالی دیتے ہیں کیا وجہ ہے اب آئیے میں آپ کے سامنے پہلے وجہ بیان کر دوں کیا وجہ ہے پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے چار جہنمی کتے شرف لیتھانوی لانتی قاسم لانتی زلیل احمق مبیٹوی اور رشید گندگو یہ چار جہنمی کتوں میں اتنی حمد اور اتنی جرت نہ ہو سکی اور یہ اتنا تاب نہ لاسکے کہ میرے آلہ حضرت کا مقابلہ کرتے جبکہ میرے آلہ حضرت تنہا کھڑے ان چاروں نے گستاقی کی اور آلہ حضرت نے اس کو کافر کہا مرتد کہا جہنمی کہا اور حسام الحرمین کی شکل میں جو نیزہ ان کے کلیجے پر آلہ حضرت نے مارا آج تک اس کی تپش اپنے اپنے مرگھٹ میں بھی محسوس کر رہے ہوں گے یہ پہلی وجہ دوسری وجہ کہ آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی کسی ایک عبارت کو یہ حرم شریف کے علماء کی خدمت میں پیش نہ کرسکے اور آلہ حضرت فاضل بریلوی کو کافر اور گمراہ ثابت نہ کرسکے اب ان کو جو جلن ہے وہ اسی لیے جلن ہے کہ امام احمد رضا نے تو ہمیں کافر کہا لیکن امام احمد رضا کی کوئی ایک عبارت ایسی نہیں ملی جیو امام احمد رضا کو کافر کہا جا سکے اور آلہ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں تو دی صفحات کے صفحات کالے کیے لیکن آلہ حضرت کی کوئی ایک عبارت پر ان لوگوں نے شرعی حکم نہیں سادر فرمایا اور اپنی اپنی کتابوں میں آلہ حضرت کی تعریف گھٹنا ٹیک کر سر جھکا کر اور زبان زمین میں رگڑ کر جو ہے مانتے گئے انشاءاللہ میں اب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں سب سے پہلی بات میں گالی کا جواب تو نہیں دوں گا جو اس نے گالی دیا ہے لیکن میں ان کی کتاب سے آپ کے سامنے کچھ پیش کر دیتا ہوں کیا کرتا ہوں سنیے میں تھانوی کا مکار ہونا ثابت کروں گا میں تھانوی کا ہجرہ ہونا ثابت کروں گا میں تھانوی کا ولد الزنا ہونا ثابت کروں گا اور تھانوی کو زانی ہونا ثابت کروں گا میں چار چیزیں تھانوی کے لئے ثابت کروں گا اور میں ان کے گھر کی کتاب سے ثابت کروں گا اگر ان میں حمد ہے تو میرے کسی ایک حوالہ کو رد کر کے دکھائیں اب آپ آئیے میں آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں بات کرنے لگا ہوں دیوبندیوں کا لعین الامت دیوبندیوں کا مجدد شرف الی تھانوی کے زانی ہونے پر اس کے ولد الزنا ہونے پر اور اس کے نطفہ کی ناتحقیق ہونے پر میں آپ کے سامنے دلیل پیش کر رہا ہوں اس کو سماعت فرمائیں اسکرین پر موجود ہے کتاب کا نام ہے اشرف السوانے جلد نمبر اول اور حکیم الامت شرف الی تھانوی لانتی اب یہ اپنے ولادت کا واقعہ بیان کرتا ہے آپ اس ولادت کے واقعہ کو سنیں صفہ نمبر 46 پر یہ بات موجود ہے لکھتا ہے کہ حضرت والا کے والد ماجد کو مرض خارشت ہو گیا تھا اور اس قدر شدید تھا کہ کسی دواء سے فائدہ نہ ہوتا تھا کسی ڈاکٹر نے کہا کہ اس مرض کی ایک دواء اکثیر ہے مگر وہ قاتع نسل ہے چونکہ والد صاحب مرض سے بہت تنگ آ گئے تھے اس لئے انہوں نے اس دواء کا استعمال یہ کہہ کر لیا کہ بلا سے اولاد نہ ہو بقائے نوعی سے بقائے شخصی مقدم ہے اب خود تھانوی کی زبان سے اس کے ولد الزنا ہونے پر اور اس کے حرامی ہونے پر روشن دلیل میں نے اسی کے گھر سے اسی کے زبان سے اور اسی کے قلم سے نکلے ہوئے الفاظ سے میں نے ثابت کیا اب اس کا مطلب میں بیان کر دیتا ہوں کیا ہے کہ جب تھانوی پیدا نہ ہوا تھا تو تھانوی کے باپ کو ایک بیماری ہو گئی تھی خجلی کی وہ بہت جگہ اس نے علاج کرایا لیکن اس کے علاج سے اس کو کہیں فائدہ نہیں ہوتا تھا تو ایک مرتبہ کسی ڈاکٹر نے اس کو کہا کہ ایک دواء تو ہے لیکن وہ قاتع نسل یعنی نسل کو برباد کرنے والی دواء ہے اور آپ تو کھا لیں گے لیکن اب آپ اس لائق نہیں رہ جائیں گے کہ آپ کو کوئی بچہ پیدا ہو سکتے اب وہ دواء اس کے باپ نے یہ کہہ کر کھا لیا کہ جو بقائے نوی سے بقائے شخصی مقدم ہے یعنی کہ جو شخص ابھی دنیا میں ہے یہ زیادہ بہتر ہے جو نہیں آنے والے سے تو اب میں اس ساجد خائن نسبندی چمار سے پوچھتا ہوں کہ چمار عالی حضرت فاظلِ بریلی رضی اللہ تعالی عنہ پر اُگلے اٹھانے والے اپنے لعین الامت کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا لعین الامت خود اپنے حرامی ہونے پر دلیل پیش کر رہا ہے اس لیے کہ وہ قاتع النسل دواء تھی جب اس دواء کا فائدہ اس کو ہوا تو ظاہر ہے کہ اس کے دونوں اثرات اس پر مرتب ہوئے اور یہ تمہاری کتاب سے ثابت ہے اب مجھے بتاؤ کہ تھانوی کس کی نسل تھا تھانوی کہاں سے پیدا ہوا اور تھانوی کا اصل باپ کون تھا تم لوگ قیاس سے نہیں دلائل کی روشنی میں ثابت کرو یہ تمہارا جو تم نے گالی جو دی ہے اس کے جواب میں یہ پہلی دلیل اب آؤ تھانوی پر جو دوسرا میرا ثبوت ہے وہ پیش کریں اب دوسری باق دیوبندیوں کے لعین الامت ساجد خائن نسبندی مردود کے مجدد لعین الامت شرف علی تھانوی کے ولد الزنا ہونے پر میں نے دلیل پیش کی اب آپ کے سامنے شرف علی تھانوی کے مکار پیدائشی مکار ہونے پر میں دلیل پیش کرتا ہوں یہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں آپ اس کو ملاحظہ کریں کتاب کا نام ملفوظاتِ نیم حکیم یعنی ملفوظاتِ حکیم الامت جلد نمبر سولہ اور صفحہ نمبر انتیس پر یہ خود شرف علی تھانوی لانتی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ خود لعین الامت مجدد جو دیوبندیوں کا ہے اس نے کیا اپنے بارے میں کہا سن لیجئے وہ کہتا ہے کہ میرا سنی ولادت بارہ سو اسی حجری ہے اسکرین پر موجود ہے دیکھیں پانچویں ربیع الثانی وقت صبح صادق مادہ تاریخی کرم عظیم ہے یا مکر عظیم کہیے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خود شرف علی تھانوی اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ جو میری پیدائش کا مادہ ہے وہ مکر عظیم ہے یعنی میں پیدا ہی ہوا تو مادہ تاریخی مکار لے کے پیدا ہوا تو اب جو آلہ حضرت فاضل بریلوی پر ساجد خائن نسبندی تو بھوک رہا ہے کتے کی طرح تو پہلے اپنے تھانوی کا حرامی ہونا ثابت کر دیا تھانوی کا مکار ہونا ثابت کر دیا ابھی تم نے جو اعتراض کیا ہے آلہ حضرت فاضل بریلوی پر وہ بھی اس کا جواب انشاءاللہ میں دے دیتا ہوں تمہارے گھر سے پہلے اپنے تھانوی کی کرتوت اور اپنے تھانوی کی خسرت میں دو چار اور بتا دیتا ہوں اب آپ تمامی حضرات تھانوی کی تیسری خسرت بھی سماعت فرما لیں کہ تھانوی کتنا بڑا زانی تھا اور اس کو تواعفوں سے کس قدر محبت تھی اور تواعف کے تعلق سے وہ کتنا کچھ جانتا تھا اس کو بھی آپ سنوی یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے میں اپنے گھر سے کوئی بات نہیں کر رہا میں خود اسی کی کتاب سے اسی کی زبان سے اسی کے قلم سے نکلے ہوئے جملے کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کتاب کا نام ہے ملفوظات حکیم الامت جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو انتیس ملفوظ نمبر جو ہے وہ ایک سو بائیس ہے یہ کیا کہتا ہے کہ جیسے رنڈی بڑی خلیق ہوتی ہے آپ سنویے رنڈی کا اخلاق بھی اس شرفلی تھانوی کو معلوم تھا پان بھی کھلاتی ہے عشق بازی کی باتیں بھی کرتی ہے محبت کا بھی اظہار ہے ذرا نازو بردار بھی ہے غز کے دل لبہانے کے سب ہی اسباب جمع کرتی ہے اور ایک ہے گرہستن کہ رات دن خاون سے لڑتی ہے مثال کیا پیش کر رہا ہے ایک جو گھر میں بیوی موجود ہے اس سے اور ایک تواعف سے یہ معازنہ کرا رہا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی ذہنیت کیسی تھی یہ شرفلی تھانوی لانتی کے ولد الزینہ ہونے پر اور اس کے مکار ہونے پر تو میں نے دلیل دیا اب اس کے ذانی ہونے پر دلیل پیش کر رہا ہوں کہ تواعف جو ہے خلیق ہوتی ہے پان کھلاتی ہے عشق بازی کی بات کرتی ہے دل لگاتی ہے دل لباتی ہے شرفلی تھانوی کو یہ سب کیسے مانو جب تک کہ سابقہ نہ پڑا ہو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شرفلی تھانوی کا بہت ہی زبردست سابقہ تواعفوں کے ساتھ تھا اور کیوں نہ ہو چونکہ زامن جلال آبادی اسی دیوبندی مسلک کا ایک مولوی ہے جو کوٹے پر اس کا وقت گزرتا تھا تو اسی کا یہ مجدد اور اس کا لعین الامت ہے نا اب آئیے میں آپ کے سامنے تین خصلتیں بیش کی ہیں اب چوتھی خصلت بھی لگے ہاتھ آپ سمات فرمالا اب آپ تمامی حضرات کے سامنے شرفلی تھانوی لانتی جو دیوبندیوں کا ساجد خائن تمہارا جو لعین الامت ہے اب اس کی بے شرمی اور اس کی بے حیائی بھی تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کتاب کا نام ہے تھانوی کے پسندیدہ واقعات اس کا صفحہ نمبر ہے ایک سو اڑتیس یہ اس کے شرم اور حیاء کو دیکھیں کہ یہ کتنا بے شرم اور بے حیاء یہ لعین الامت تھا ساجد تمہارا عالی حضرت پر بھوکتے ہو نہ تم صدمے ہمیں دیتے نہ ہم فریاد یوں کرتے نہ کھلتے راز سربستانہ یوں رسوائیہ ہوتی جب تم نے چھیڑ دیا ہے تو سنو ایک تیلن سے کسی نے پوچھا کہ تیرا میاں کہاں ہے وہ چونکہ نئی دولہن تھی جس کے لئے موہ سے بولنا عیب ہے اس نے زبان سے تو کچھ جواب نہ دیا مگر لہنگا اٹھایا اور پشاپ کیا اور پشاپ کے بعد اسے پھاند گئی لہائی کو آپ ملاحظہ کریں کہ اس ظالم نے اس عورت کو پشاپ کرتے ہوئے دیکھا ورنہ اگر نہیں دیکھا تو اس کو کیسے معلوم کہ وہ لہنگا پینے ہوئی تھی پھر اس کو کیسے معلوم کہ وہ پشاپ کو پھاند گئی اس کا مطلب یہ تھا کہ شرفیلی تھانوی جو ہے بے شرم بے حیاء جو لعین الامت تھا دیواندیوں کا وہ کھڑے ہو کر وہ دیکھ رہا تھا اس عورت کو پشاپ کرتے ہوئے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں ان کی گھر کی کتاب سے ثابت کر رہا ہوں کہ تھانوی کس بد خصلت کا اور کیسا ملعون تھا میں نے تھانوی کو زانی ثابت کیا میں نے تھانوی کو مکار ثابت کیا میں نے تھانوی کو جو ہے ولد الزنا ثابت کیا اور میں نے تھانوی کو بے شرم اور بے حیاء ثابت کیا ایک خصلت میں اس کی اور آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ اس کی خصلت کیا تھا محترم حضرات آپ کے سامنے میں نے ابھی تک دیوبندیوں کے لعین الامت تھانوی کے پانچ بد خصلت کو بیان کیا تھانوی کے زانی ہونے کو ثابت کیا تھانوی کے مکار ہونے کو ثابت کیا تھانوی کے بے شرم اور بے حیاء ہونے کو ثابت کیا اور تھانوی کے ولد الزنا ہونے کو ثابت کیا میں نے یہ ثابت کیا ہے اب آئیے آپ کے سامنے ایک اور بد خصلت میں بتا دیتا ہوں سن لیجئے تھانوی پر اللہ کی لانت ایسی تھی کہ تھانوی کو اللہ تعالی نے کوئی نعمت اور کوئی رحمت سے نوازا ہی نہیں اس لئے نہیں نوازا گستاخ تھا اگر یہ گستاخی چھوڑ دیتا توبہ کر لیتا تو اللہ تعالیٰ کی اس پر رحمت ہوتی ہے آئیے میں اس کے گھر سے ثابت کروں کتاب کا نام ہے عبارات اکابر لکھنے والا ساجد خائن نسبندی کا دو نمبری امام اہل سنر سرفراز خان صفدر گھنٹا گھر یہ کیا لکھتا ہے شرف علی تھانوی کا اس نے تذکرہ کیا اپنی کتاب میں صفحہ نمبر ایک سو چوراسی ہے لکھتا ہے اسکرین پر موجود ہے دیکھئے کہ آپ نے دو شادیاں کی مگر اولاد کوئی نہیں ہوئی گو جسمانی اولاد تو حاصل نہیں ہوئی مگر روحانی اولاد اس کسرت سے ہے اور اس کے بعد جو بھی ہے بہتر یہ ہے کہ میں بتا دوں کہ دو شادی جو اس نے کی تھی ایک شادی کی اس نے تو اس سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا جو دوسری شادی کی اس نے تو وقت نہیں ہے میں صرف ایک تائرانہ نظر ڈال دیتا ہوں کہ اس نے دوسری شادی کی ہے وہ اپنے بھانجے کی بیوی سے شادی کی ہے اور بھانجے کی بیوی تھی اس وقت غالباً بیس یا پچیس سال کی ہوگی اور اس کی عمر تھی لائین الامت کی پچپن سال کی تو یہ ہے تھانوی کی بد خسلتیں میں یہی کہتا ہوں ساجد خائن نصبندی کہ تُو مر تو سکتا ہے لیکن آلہ حضرت کے لیے تُو بد کلامی تو کر سکتا ہے لیکن دلائل کی روشنی میں آلہ حضرت پر انگری نہیں اٹھا سکتا اب انشاءاللہ یہ سکے کا ایک پہلو دکھایا اب آ میں اپنے مجدد کی شان ان کی رفات ان کے مقام اور منصب کو گھٹنے ٹیک کر جو تیرے مجدد لائین الامت اور تیرے دیگر اکابر نے مانا ہے اس کو بھی میں عوام کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ تجھ پر جوتے پڑے اور جب تُو اس آوڈیو کو سنے تو خود سے اپنی پشاب میں ہی تُو لپ کے مر جائے شمار سے زیادہ زلیل ساجد خائن نصبندی میں تُجھ سے ایک بات کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ تُو اپنے باپ کو لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اپنا ڈی ای نی ٹیسٹ کرا لے تاکہ تجھے یقین ہو جائے کہ تُو کسی زانی کا ہی بیٹا ہے اور تُو زنا سے ہی پیدا ہوا ہے اس لیے کہ تُو آلہ حضرت کی شان میں جو تُو نے گستاخی کی ہے میں اب تیرے گھر سے تیرے باپ اور تیرے دادا کی زبان سے تمہارے گھر کی کتابوں سے اپنے آلہ حضرت کی حقانیت ثابت کر رہا ہوں اور حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے میرے آلہ حضرت کا عشق وہ ہے جس کی گواہی دشمن گھٹنا ٹیک کر دے آؤ اب تُو کتاب کا حوالہ لیتے جاؤ اور آلہ حضرت کے نیزے کی جو مار ہے اس کو آپ برداشت کرنے کی طاقت رکھو یہ پہلا حوالہ میں پیش کر رہا ہوں دلیل نمبر ایک کتاب کا نام اکابر کا مقام توازو لکھنے والا تیرا مولوی مفتی محمد ابراہیم صفحہ نمبر چار سو چھے کیا لکھتا ہے کہ دوسرے مسئلت کے اکابر کا ہمیشہ احترام کرتے رہے میں نے بار باروں کی زبان سے آلہ حضرت مولانا احمد رضا خان مفاضل برینوی کے عشق رسول کا اقرار و اعتراب سنا دیکھ تیرا مولوی شرف علی تھانوی کا خلیفہ مفتی شفی کہتا ہے کہ میں نے بار بار تھانوی کی زبان سے آلہ حضرت کے عشق رسول کا اقرار و اعتراب سنا یہ پہلا حوالہ ہمت ہو اگر اور اسی زامن جلال آبادی کی ناجائز اور ناپاک اگر تمہارا نطفہ نہ ہو تو لگا اپنے مجدد پر فتوہ اب دوسرا حوالہ سن کتاب کا نام ہے تحفظ ختم نبوت کی صد سالہ تاریخ یہ تیرا دوسرا مولوی یہ کیا لکھتا ہے سن یہ لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صفحہ نمبر ایک سو تیس مولانا احمد رضا خان بریلوی بریلوی مسلکے بانی و رہنما ہیں آپ خاص سے علم و فضل کے مالک اور نہائیت ذہین و فقین تھے اگرچہ آپ کے بعض افکار سے اختلاف کی یقینا گنجائش موجود ہے مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایک بڑے عالم اور کتب کسیرہ کے مصنف ہیں سن اب تیرے مولویوں نے آلہ حضرت کو کتب کسیرہ کا مصنف بھی مانا آلہ حضرت بھی مانا بہترین اور متبخر عالم دین بھی مانا اب حمد کر لگا اپنے مولویوں پر فتوہ یہ میں نے حوالہ پیش کیا ہے اب ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے کتاب کا نام ہے قہرِ آسمانی بر فرقہِ رضا خانی اس کے صفحہ نمبر 99 پر ایک تیرہ مولوی ملعون لکھتا ہے آلہ حضرت کی شان دیکھ میرے وہ لکھتا ہے کہ مولوی احمد رضا خان صاحب مرہوم جو اس فرقہ کے قائدِ آزم گزرے ہیں خاکسار سے بہت ملاقات تھی اور وہ بے شک عالمانہ شان رکھتے تھے یہ صفحہ نمبر 99 ابھی ایک حوالہ اور میں پیش کرتا ہوں زیادر رحمان فاروقی کی کتاب تاریخی دستاویز کا اس نے کہا لکھا سن کہ آلہ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ کا اہم فتوہ اور دوسری جاری میں نیچے لکھتا ہے آلہ حضرت کی تصانیف رد شعیت میں میں نے اب تک جتنے حوالے پیش کی ہیں تیرے باپ تیرے داداؤں کی کتاب سے پیش کیے ہیں ابھی ایک حوالہ اور میں تیرے تھانوی لعین الامت کا بھی حوالہ پیش کر دیتا ہوں اس کو بھی سماعت فرمالے کتاب کا نام ہے تحمت وحابیت اور علماء دیوبند اس کتاب میں تو تیرے تھانوی نے تو قلم ہی توڑ دیا لکھ کر لیکن تو تو ولد الزنا ہے تجھے کیسے پتا چلے گا کہ آلہ حضرت کی حقانیت کیا ہے تیرا لعین الامت کہتا ہے کہ جب آلہ حضرت کا وصال ہو گیا تو اس نے انہ اللہ وینہ علیہ راجعون پڑھا اور کہتا ہے کہ ہمارے بعض مدرگوں اور اس ناچیز کے بارے میں جو فتوے دیئے ہیں وہ سب عشق رسول کی بنیاد میں مغلوب ہو کر مجھ پر فتوے لگائیں یہ میں حوالہ صفحہ نمبر اٹھارہ کا پیش کر رہا ہوں اسی طرح سے میں نے اب تک تیرے سامنے جتنے حوالے پیش کیے ہیں تجھ پر قرض ہے کہ میرے ایک ایک حوالے کا جواب دینا کتاب کا نام ہے تحفظ ختم نبوت اہمیت اور فضیلت اس کتاب میں بھی تمہارے ایک مولوی نے آلہ حضرت فاضل عبر علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا کیا لکھتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان بریلوی بریلوی مسلک کے بانی ورہنما ہیں آپ خاص سے علم و فضل کے مالک اور نہایت ذہین و فتین تھے اور اسی طرح سے آلہ حضرت فاضل عبر علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے کرتے جو ہے وہ آلہ حضرت کو امام بھی کہ گیا آلہ حضرت بھی تسلیم کر لیا اس نے عشق مصطفیٰ میں سرشار ہونا بھی تسلیم کر لیا اب ساجد خان نسبندی اگر تمہاری ماں زامن جلال آبادی کی ناجائز مطفیٰ سے نہیں پیدا ہوئی اور تجھے پیدا نہ کیا تو میں نے جتنا حوالہ تیرے گھر کا پیش کیا ہے وہ سب تجھ پر قرض ہے اور میں نے یہ زبان اس لیے استعمال کی ہے کہ تُو نے میرے آلہ حضرت فاضل بریلوی پر امیلی اٹھائی ہے اب چلتے چلتے ایک بات اور کہہ دوں کہ تُو نے یہ کہا کہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا میں نے تیرے مولوی جس کا نام ہے نجیب اللہ عمر وہ دجال کے میں نے فیس بک پر اس دجال کے میں نے واتس ایپ پر میں نے میسج کر کے میرے لوگ میسج کر کے اس کو بلاتے رہے کہ آلہ حضرت فاضل بریلوی پر جو تیرے اعتراض ہے تو آ بات کر لیکن وہ نہیں آ سکا اس لیے کہتے ہیں کہ نجدی کو آئے شرم بالقصوص دیوبھنگی کو آئے شرم یہ بالکل محال ہے ابلیس لعین نے ہر ایک کی غیرت خرید لی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم نجدی وحابی دیوبندیوں سے اللہ محفوظ و معمون فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم اہل سنت والجماعات کو مسلق عالی حضرت پر زندگی گزارنے کے توفیق